اس لیکچر میں ہم سمجھنے والے ہیں کیا ہوتا ہے ایڈجسمنٹ آف کیپٹل اور اس کے وے کتنے ہیں اور کیسے کیسے اس کی کیلکوزیشن کرنی ہے اور کریں گے یہ سارا کچھ الیسٹریشن میں میں کوشش کروں گا کہ موسٹ آف تا بے کبر ہو جائے ٹوٹل فائیو وے ہیں تو کبر کرنے میں ٹائم لگے گا شاید دو لیکچر بنانے پڑیں گے ہمیں آج ہم کرنے والے ہیں ریٹائرمنٹ اور دیتھ آف پارٹنر کا نیکس ٹاپک جس کا نام ہے ایڈجسمنٹ آف کیپٹل چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈجسمنٹ آف کیپٹل کے میننگ کے ساتھ اب ایڈجسمنٹ آف کیپٹل ہوتی کیا ہے جب جو رمیننگ پارٹنر ہے وہ بھی جے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو بھی اب فرم کی ٹوٹل کیپٹل ہوگی اب وہ نیو پروفٹ شیئر ریشو میں ہوگی اس وے میں اسے کیا کرنا پڑے گا کہ جتنی بھی کیپٹل ٹوٹل ہے وان لیک ہے ٹو لیک ہے جو بھی ہے وہ اپنی نیو پروفٹ شیئر ریشو میں اس کو ڈیسٹیویٹ کریں گے اور جتنی ان کی کیپٹل اگر ایکسیس ہے تو وہ وہ ویڈرول کروا لیں گے اگر شورٹ ہے تو وہ فرم کو اتنے پیسے دے دیں گے اگر وہ کیش لے کر نہیں آتے چاہاں پھر لے کر نہیں جاتے دونوں ہی صورت میں ہم ان کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ اپریٹ کر سکتے ہیں کسی کا ڈیویٹ بیلنس کسی کا کریٹ بیلنس کر کے ہم اس کا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر لیں گے اور ان سے بعد میں پیسے لے لیں گے لیکن جو کیپٹل کا اماؤنٹ ہے وہ ایڈجسٹ کر دیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو اب اس سب کو کرنے کے لیے اس کے پانچ وے ہیں وے کیا ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل کیپٹل کون سے لینی ہے جس کو ہم نے ڈیسٹیبیوٹ کرنا ہے اماؤنگ دا رمیننگ پارٹنر ان دیر نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو چلیے دیکھتے ہیں ہم جے پانچ وے اور پہلا وے ہمارے پاس چوتھا مہتر ہمارے پاس جے تھوڑا سا بڑا ہے when the retiring partner is to be paid through amount bought in by the remaining partner in the manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio اور ہمارے پاس when the remaining partner is to be paid through amount bought in by the remaining partner in the manner to make their capital proportionate to their new profit share ratio and also leave a desire ایٹ کیش بیلنس تو اب کیا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جو ویڈیو تھوڑا اور جیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے ہم اس میں نہ کہنا ایک ہی میتھل کبر کر پائیں گے جس کا نام ہے بن ٹوٹل کیپٹل آف نیو فرم ایز کیون منز آپ کو بتائی دیا ہوگا اس میتھل میں کیا کی کتنی کیپٹل رکھنی ہے جو نئی فرم بنی ہے آفٹر ریٹائرمنٹ آف پارٹنر منز وہ اگر تو پہلے دس لاکھ تھی اب ہم نے سوچ لیا کہ کیپٹل انکریز کرنی ہے بیچ لاکھ رکھنی ہے جہاں پھر ڈکریز کرنی ہے پانچ لاکھ کی کیپٹل چاہیے کیونکہ بیجنس تو چل رہا ہے پیسہ بہت ہے بیجنس کے پاس زیادہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایٹا ہے کہ بیجنس چل نہیں رہا اچھے سے تو ہم کیا کریں گے جو پارٹنر رہا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تھوڑا سا پیسہ اور انویسٹ کرتے ہیں اس میں کیپٹل کو انکریز کر لیتے ہیں اور اتنا اماؤنٹ کا کیپٹل ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں میں کچھ بھی اماؤنٹ سپیسیفک وہ کر سکتے ہیں آلڑی آپ کو کیون ہوگا کوششن میں کی نیو ٹوٹل کیپٹل آف فرم is that اوکے اب اس بے میں ہم جو کیلکولیشن کریں گے اس کی جو اماؤنٹ نکالیں گے جو اڈجسٹمنٹ کا کہ کی کتنا کتنا اماؤنٹ اس نے لے کر آنا ہے کسی پارٹنر نے جہاں پھر کسی پارٹنر کو فرم کو دینا پڑے گا وہ نکال لے کے ہم سٹیپ سمجھ لیتے ہیں ٹوٹل فور سٹیپ ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس a certain the present capital of the remaining partner after all adjustment means retirement ہونے کے بعد جب ایک پارٹنر retire ہو چکا ہوگا اس کے بعد آپ کیا کروگے جو capital balance نکلیں گے نا ساری adjustment ڈالنے کی جو goodwill اس کو دینی تھی جائے reserve بغیرہ جو بھی بانٹنا شانٹنا تھا سارا کچھ ہم نے کر لیا ہے لیکن جو اب remaining partner کا capital account کا balance آیا ہے نا وہ نکال لینا ہم نے اس کو ہم نے لکھ لینا ہے وہ a certain کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے سٹیپ میں اوکے سیکنڈ سٹیپ میں کریں گے ہم calculate proportionate capital of remaining partner on the basis of the total of the new firm and new profit sharing ratio اب جتنی بھی ہم ایک نیو capital ڈیسائیڈ کی ہے نا نہ بھی فرم کی کہ اتنی capital ہونی چاہیے جو question میں آپ کو given ہوگی اس کو آپ distribute کروگے among the remaining partner in new profit sharing ratio نے ریشو میں distribute کروں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا proportionate capital ہا جائے گی remaining partners کی third step میں آپ find out کروگے کی کس پارٹنر کی capital surplus ہے اور کس پارٹنر کی capital deficit ہے اس میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ surplus capital نکال ہوگے وہ وہ دونوں ہی capital کو آپس میں minus کرنا ہے اگر تو present capital جادہ ہوگی proportionate capital سے means proportionate capital آپ کی calculate کرنے کے بعد آئے 50,000 لیکن already جو فرم میں اس پارٹنر کا شیئر لگا ہوا ہے پیسہ وہ ہے 75,000 تو 25,000 کیا ہے surplus ہے جو فرم اس کو باپس کرے گی same way deficit capital تب نکلے گی جب present capital کم ہوگی proportionate capital سے means present capital 50,000 ہے اور proportionate capital ہم نے calculate کی 75,000 تو ہمارا کیا ہو گیا 25,000 کا deficit آ گیا اوکے اب last step میں ہم کیا کریں گے جس کو جس کی capital surplus نکل لیا اس پارٹنر کو پیسے دے دیں گے اور جس کی deficit نکل رہی ہے اس پارٹنر سے پیسے ہم لے لیں گے اور جاتا وہ cash لے دے سکتے ہیں جہاں پھر current account operate کر سکتے ہیں debit اور credit balance کے ساتھ اوکے اب اس کا accounting treatment کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب present capital proportional capital سے کم ہوگی means cash فرم کے پاس آئے گا تو اس بھی cases میں آ جائے گا cash account debit to concern partners capital account اس کی capital ہم decrease کر دیں گے correct کر کے اور cash receive کر لیں گے debit کر کے surplus کے case میں کیا ہوگا جب present capital جو ہے after all adjustment جہادہ ہوگی proportional capital پہ سو یہ general entry opposite ہو جائے گی concern partner capital account debit to cash count جاب پھر concern current account سیم ہی اس کا ہو جائے گا اوکے چلیے اس کو اور اچھے طریقے سمجھنے کے لیے ہم ایک illustration کر لیں تی ایس گھرے وال کی بک میں سے چیہ اے گا چیہ ایسا اگرانے پادش کرے کیا چیہا چیہا اوکے garn believing ارائی ڈا ٧ ڈا 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 The total capital of the firm is newly constituted is fixed at Rs. 28,000 between X and Z in the proportionate of 5th, 8th or 3rd, 8th after passing entry of their accounts for adjustment. Calculate amount to be paid or to be bought by the continuing partner and pass as a general entry. तो simple सा question है, हमारे पास कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारा कुछ हमें given है, एक तो हमें calculate करने के जुरूत नहीं है, new capital भी given है और adjustment करने के बाद आपके पास adjusted capital भी given है, जो उसको हम बोलते हैं present capital, तो जो new capital है उसको हम distribute कर देंगे in new profit sharing ratio, तो जो adjusted capital उसको subtract करें� और हमें पता चल जाएगा किसकी capital surplus है और किस capital deficit है, तो चलिए हम पहले X और Z का बना लेते हैं, calculate करते हैं, कितना cash वो लेकर आएंगे और कितना cash उनको जाफिर देना पड़ेगा, तो पहले सबसे पहले step है, हमारे पास जो हम present capital है, existing capital है, उसको calculate करना होता है, लेकिन वो हमे given है, दूसरे में हम proportionary capital calculate करते हैं, new profit share ratio के साथ, तो चलिए उसको कर लेते हैं, new capital हमारी बन जाएगी, जो 28,000 है, उसको हम distribute करेंगे, 5 is to 3 ratio में, तो 28,000 multiply by 5 divided by 8 किया, तो X का share हमारे पास आ गया, 17,500, और Z का आ गया 10,500, 100, अब third step करते हैं, उसके बाद हमारे पास निकल के आ जाएगा, amount paid और amount receivable और payable, ओके, तो अब existing capital हमें दी हुई है, तो new capital से हम subtract करते हैं, existing capital, तो X का हमारे पास है, 17,500 new capital और existing दिया हुआ है, 19,650, तो existing capital उसकी जादा है, और new capital कम है, तो J माइनस में हमारे पास आ गया, 2150, ऐसे ही Z का निकाल लेते हैं, 10,500 उसकी present capital है, लेकिन उसकी existing capital है, 9,150, तो J हमारे निकल के आगया, 1350, तो जो X का है, उसकी surplus निकली है capital, और Z की deficit निकली है, तो अब हम X को cash pay करेंगे, और Z से cash लेंगे, ओके, तो general entry हमारी बन जाएगी, date हमारे लिकल है, फरस्ट अबन से 19, X capital account, debit to cash account, कितना amount है, 2150, 2150, क्योंकि जे X की capital हम कम कर रहे हैं, और cash उसको pay कर रहे हैं, और दूसरी general entry हमारी बन जाएगी, cash account, debit to Z, capital account, 1350, 1350, ओके, अगर कोई doubt है, तो as usual, मेरा जो line है, मैं आपको बोलूँगा, कि please comment कीजिए, हमारे YouTube पर comment कीजिए, Instagram पर हमें DM कीजिए, Facebook पर हमें messenger पर message कीजिए, जाब भी हमें mail कीजिए, अपने question, हम उसका reply जरूर करेंगे, ठीक है, वीडियो को like करना मत बूलेगा, comment कीजिए, और share करेंगे, अपने friends और लेटिव के साथ चैनल को subscribe का न मत बूलेगा, बैर को प्रेस करेंगे ताके एको latest video की notification मिल सके, thanks for watching, bye bye, good morning, good afternoon, good evening, good night, जब भी हम वीडियो को देख रहे हो, साश्रीयकाल,